بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں یہ حسن اخلاق انسان کی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا گیٹ پے ہوتا ہے جب انسان کسی سے ملتا ہے تو اس کی باتچیت سے جب وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کی بیک گرانڈ میں تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو انسان زبان کا اچھا ہوتا ہے جیسے انسان کی اسکلز کلیر ہوتے ہیں باتچیت کے جو کنسپٹس ہوتا وہ کلیر ہوتے ہیں یقیناً اس کے بعد تمام چیزوں میں وہ بہتری ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا کہ اپنی پرسنالیٹی کو ہم کیسے ڈیولپ کریں تو جب ہم ان کی زندگی کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں تمام چیزوں کے جو سولیشن ملتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں سے ملنا جلنا ہم کیسے بیہیب کریں ہمارا کریکٹر کیا ہونے چاہیے ہمارا سکلز کیا ہونے چاہیے ہم جب باہر جائیں تو کیسے جائیں ہمارا جو اپنے آپ کو ہم صاف صفائی کیسے کریں ہم سمارٹ کیسے بنیں وہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں اور ان کے زندگی سے ملتی ہیں تو جب ہم اپنی پرسنالیٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرف دیکھنا ہوگا ان کے طرف روح کرنا ہوگا اس لئے کہ قرآن خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے یعنی ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں ہمارے زندگی میں انقلاب کیسے آئے ہماری زبان کیا بولے ہم لوگوں سے ملیں تو کیسے ملیں ہم کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں ہم سیاست کریں تو کیسے کریں ہم تجارت کریں تو کیسے کریں ہم علم حاصل کریں تو کیسے کریں تمام چیزیں کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا فر نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں کی ہو یقینا ہر فلڈ ہر گوشہ ہر خطہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لئے رہنمائی کی ہیں جو ہمارے لئے ایک نمونہ ہے تو ہم اپنی پرسنالٹی کو اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آسی ہم شروع کریں اور سب سے پہلے شروع بات ہم اپنے اخلاق سے کریں اپنی اخلاق کو عالی بنانے کی کوشش کریں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے صحابہ کی کیسے زندگی تھی کیسے لوگوں سے ملتے جلتے تھے کس کے ساتھ کیسے بیہیپ کرتے تھے وہ تمام چیزوں کو جب ہم متعالی کریں گے تو یقینا ہماری زبان بھی بہت اچھی ہوں گی اور ہمارے اندر بھی یہ جو حسن اخلاق ڈیولپ ہوگا اور پھر ہم جب دعوت کی فلڈ میں اتریں گے ہم جب لوگوں کو سمجھانی کے لئے اتریں گے اور پھر وہ اللہ کے طرف قریب آئیں گے قرآن و حدیث کے طرف قریب آئیں گے شریعت کے طرف قریب آئیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب سے پہلے آج سے پرسنالٹی ڈیولپنٹ میں سب سے پہلا جو کورس ہے ہم اپنی حسن اخلاق کو صحیح کر لیں اپنے زبان کو صحیح کر لیں یقینا ہمارے لئے تمام راستے جو ہے وہ بلکل آسان ہو جائیں گی اور اللہ کے نزدیک ہم سرکھ رو ہوں گے چکہ اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی کہ سب سے بہتر تم میں کا وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھی ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اخلاق کو بہت اچھا کر دے اور جو بھی اچھی اور سچی باتیں ہیں ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین